کیا انڈیا نے پھینٹا لگایا ہے کیا انڈیا نے کمپریہنسیفلی جیتا ہے لیکن انڈیا ہیٹس آف یو آپ نے جانتے ہیں جیتے ہیں یہ وائلڈ کپ جو تھا وہ روید شرما کے لیے دیسکنیٹڈ تھا اور یہ جو ایشیا کپ ہے یہ انڈیا کی لڑکیوں سے کوئی نہیں لے سکتا لکنگ ہائیلی انپسیبل یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آسٹریلیا کھیل رو مائٹی آسٹریلیا اب وہ زمانہ گیا جب لوگ پوچھتے تھے کہ کتنے آدمی تھے تو جواب ملتا تھا کہ سرکار دو اب پوچھا جائے گا کہ کتنی لڑکیاں تھی تو جواب ملے گا کہ سرکار دو لڑکیاں تھی شیفالی ورما ان مندانہ نے دوستو آج بنگلدیشی بولرز کو کمپلیٹلی ٹریش کر دیا ناری شکتی ایک بار پھر سے باری انبیٹیبل انسٹوپیبل جس طرح سے آج ان کی کیپٹین سیٹی زبردست باٹنگ زبردست بولنگ کیا کہیں گے بھائی صاحب ٹیم انڈیا جو ہے دوستاشو بیس میں ریکارڈز بنانے نکلی ہے اور ریکارڈز ہی بنائے گی انہوں نے یہ بات کہہ کر لیا کہ گنیز ورڈ آف بک ریکارڈز میں ایک ہی نام ہوگا آئی اینڈی آئی اینڈیا کی ومنٹس کیا چیز ہیں یار بانگلہ دیش کو اتنی بری ہار اتنی بری ہار جیسے کوئی معینوں کی ٹیم ہوتی ہے تو مجھے دکا کہ انڈیا نے چھک ٹاک کسیم کی پھینٹی دگاتے ہوئے اور کانفیدنس کو بوسٹ کرتے ہوئے ہالی کانفیدن ٹیم بندتے ہوئے جارہے ہیں انکہ انڈیا بیکیم آف میری فرمیڈبال آف بولنگ اٹیک اور آزو بیٹنگ بٹنگ یونٹ بٹ انڈیان وومنز آر ٹو گوڈ یار رینوکا سنگھ آپ دیکھو یار یہ کیا پیسر ہے یار کیا اس کی پیسی ڈلیوری تھی شروع والا سپیل یار چار آور ایک میڈن دس یک چودہ ننز دیکھ اس نے تیت وقت لی ہیں آپ رینوکا سنگھ کو دیکھتے بولنگ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے یار کوئی مدد کیا شاہن شاہ فریدی آگیا ہے یہ جس پر بمرا آگیا ہے کیا ومن ایشے کب کے در کیسی ٹیم ہے جو کہ انڈیا کو حراب ہے ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے پاکستان بھی نہیں ہوتا تو ہرا سکتی نہیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتی ون سائیڈیڈ میچ سیمی فائنل کے پسٹ راؤن میں جو ہے ہندوستان بنگلہ دیش کو ہرا چکا ہے دس وکٹو کے نقصان پر اور ہندوستان وومنس ٹیم جو ہے وہ فائنل میں جا چکی ہے رینوکا سنگھ نے کہر ڈھا دیا رینوکا سنگھ انپلے بل ہو گئی شیوہ لائک اٹیگریس شیوہ لائک لائن چار اوور ایک میڈن دس رن پہلی تینوں وکٹے کس کی رینوکا سنگھ بھائی سب اتتی جلدی میچ ختم کر دین دونوں نے گیارہ آور میں ہی چیز کر لیا اسی رنکر ٹارگر وہیں سیمیتی مدانہ نے ایک اور بار اپنی 50 پوری کری یہ دونوں اپنا تو بھائی ایسا کب میں ایسا کھیل رہے ہیں کوئی پکڑی نہیں پا رہا ان دونوں کو اڈا کی لیول کی بیٹنگ ہو رہی ہے اڈا کی لیول کی بولنگ ہو رہی ہے اور صحیح کہہ رہے یہ ٹروفی بھی انڈیا ہی لے جائے گی ایسا کب کی کیونکہ ایسا میں ہے ہی نہیں کوئی ٹکر میں بھارتے ٹیم کے جو اصلی ٹکر ہوتے ہیں انگلینڈ اور اسٹیلے سے ہی ملتی ہے انڈیا کو اس لئے یہ ٹروفی بھی یہی آئے گی بھارت میں ہمیں ہی سیکنڈ سہی فیانل سیل لنکا اور پاکستان کی بیچے دیکھتے کون جتہ ہے اور فائنل میں جگہ بناتا ہے بھارت کے ساتھ چلے دیکھتے پاکستانی میڈیا کیا کے لئے ہے انڈیا کی وومنز کیا چیز ہیں بنگلہ دیش کو اتنی بڑی ہار اتنی بڑی ہار جیسے کوئی مائنوں کی ٹیم ہوتی ہے بٹ انڈیاں وومنز آر ٹو گوڈ رینوکا سنگھ آپ دیکھو یہ کیا پیسر ہے کیا اس کی پیسی ڈلیوری تھی شروع چار آور ایک میڈن دس یا چودہ رنز دیکھ اس نے تین وکٹن لی ہیں آپ رینوکا سنگھ کو دیکھتے بولنگ کرتے آپ کو لگتا ہے کوئی مدد کہ شہنشاہ فریدی آگیا ہے یہ جس پر بمراہ آگیا ہے یا کوئی اور بڑا بولر آگیا ہے ان کے آگے اس طرح کی اس نے بولنگ کر کے داگہ کھول کے رکھ دیا بنگلہ دیش کا پھر آپ رادہ یادو کو دیکھو اور رادہ یادو نے جو بال ڈالی ہے قسم سے مجھے دیوانہ بنا دیا یار وہ پہلی بال اس کے سپیل کی جو پڑی ہے جس طرح سے عام ہوئی ہے جس طرح سے وہ بال اندر سونگ ہوا ہے جس طرح سے وہ منگلہ دیشی بیٹر بولڈ ہوئی اوفو یار یہ تو جدیجہ سے بھی بڑھ کیا یار یہ ومن جدیجہ سے بھی کوئی آگے کی چیز ہے کیا کمال کی بولر ہے رادہ یادو بھی یار دونوں نے تین تین وکٹن لے کے منگلہ دیش کی کمر ہی توڑ کے رکھتی تھی یار اسی رنز پہ آپ اگلی ٹیم کو آؤٹ کر لوگ ہے وہ بیچارے کیا کریں گے آپ کی مائٹی بیٹنگ شفالی اور سمرتی اور مہرمان اور جیمی اور باقی بیچارہ پھر کیا کوئی آپ کے آگے کر پائے گا فائنل میں انڈیا وومنس پوچھ کیا بھائی جان اس طرح کی کرکٹ کھیل کے کوئی ٹیم فائنل میں پوچھا ہے تو بھئی اس کا کیا جواب ہے مطلب اس کا تو فائنل میں کوئی جواب بھی نہیں ہے چاہے پاکستان آتی ہے سرلنکا آتی ہے جس طرح کی گیم اڈیا نے کھیل دی ہے جی سمی فائنل والی نا تو بھئی مجھے لگتا ہے یہ فائنل بھی آرام سے جیت چاہیں گے ایشیا کب تو سات آٹھ بار تو آر بار جیت چکی ہیں ان کے لیے ایشیا کب جیتنا تو ایک ایسے مندانا نے ہاب سنچری بناتے ہوئے اپنی ٹیم کو جبردست سٹارٹ دیتے ہوئے فائنل میں پہنچا دیا ہندوستان کی ٹیم کو بھائی بریو لیڈی بھائی کونگراجولیشن بھائی کونگراجولیشن عورتوں کا یا وومنز کا سوریا کمار یادب مندانا کیا یار ون سائیڈیڈ میچ سیمی فائنل کے پسٹ راؤن میں جو ہے ہندوستان بنگلہ دیش کو ہرا چکا ہے دس وکٹو کے نقصان پر اور ہندوستان وومنز ٹیم جو ہے وہ فائنل میں جا چکی ہے ہندوستان کی وومنز ٹیم کھیل رہی ہے تو میرے کو نہیں لگتا کہ بھائی وومنز ایشیا کب جو ہے کئی جانے والا ہے اور بھائی کیا اپننگ پیر اور اتنی جبردست سٹارٹ دیتی ہے یہ اپنی ٹیم کو کہ بھائیہ مین لوگ بھی دیکھ کے نہ ان کا بھی دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ کھیلنا ہے تو اس طریقے سے کھیلو میرے کیال سے جس طریقے سے کھیلنے کا انداج ہے شفالی ورما اور مندانہ کا یار میں کہتا ہوں نا کہ بابا راجم اگر اتنا بھی کھیل لینا تو اپنی ٹیم کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر پائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ بابا راجم زیادہ تر پاکستان کی ٹیم سے جو ہے اپننگ میں ہی کھیلتے ہیں ہم ان کو کیوں مینشن کر رہے ہیں کیونکہ بھائی سارے دیشوں کے اپنرز کو لے کر سب سے کمجور اور سستہ ترین اپنر جو ہے پاکستان کا ہی ہے بابا راجم اس وجہ سے ہم مینشن کر رہے ہیں بلتے ہیں گھنٹے لڑکیوں سے کچھ سیکھ لیں اینیوے بادائی ہو کونگراجولیشن ہندوستان کی ٹیم کو فائنل میں پہنچ چکی ہے اب ویڈ صرف اس بات کا ہے کہ فائنل میں ہندوستان کے اگینڈز کونسی ٹیم آئے گی سنڈے کو ہوگا بڑا مقابلہ اسی پہ آٹھ بیس آوروں میں بنگلہ دیش کی لڑکیاں ٹاس چیت کر بڑی خوش تھی کہ سنو بکیٹ ہے پور آم سے کھیلیں گی 44 ور 6 تھے رینوکا سنگھ آپ کو بولا تھا بڑے میچ کی پلے رہا جب بھی بڑا میچ آئے گا فارم میں واپس آ چکی ہے تو آج اس نے دکھا دیا پہلی تینوں وقت رینوکا سنگھ کی دس رن چار آور تین وقت ایک میڈن اور رہی صحیح کسر راتھا نے آخری آور ڈبل وکیٹ میڈن ڈبل وکیٹ میڈن اوور کر کے بنگلہ دیش کی لڑکیوں کو اسی پہ روک لیا ایشیا وومن کپ کے سیمی وائنل میں صرف اسی رن اے ورلڈ کپ جو تھا وہ روید شرما کے لیے ڈیسک نیٹڈ تھا اور یہ جو ایشیا کپ ہے یہ انڈیا کی لڑکیوں سے کوئی نہیں لے سکتا looking highly impossible یہ ایسے لگنا جیسے آسٹریلیا کھیل رہو mighty آسٹریلیا انڈیا کی ٹیم ایسا کھیل رہی ہے ایشیا کپ وومن میں یہ لگی نہیں رہا کہ یہ کلیام ٹیم ہے یہ تو بھائی invincible یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ شیرنی ہے جن کے آگے کچھ بھی ڈال دو مندانہ کپتان دی اس نے بلے بازی نہیں کی اس نے باقیوں کو کہا تم کرو اور اس میٹ میں دونوں واپس آئی ہیں رینوکا سنگھ نے کہر ڈھا دیا رینوکا سنگھ unplayable ہو گئی شیوال لائکا ٹائگریس لائکا لائن چار اوور ایک میڈن دس رن پہلی تینوں وکٹ ہے کس کی رینوکا سنگھ پھر رہا دا آئی پہلی بار پہ وکٹ لی اور وکٹس ور فالنگ لائک نائن پین لیکن بھائی جان یہ سیمی فائنل ہو رہا یہ مزاہ ہو رہا تا جیت کے اگر آپ نے اسی رن کرنے ہے تو فائدہ کیا ہوا اس کا مطلب ہے انڈین لڑکیوں کے سامنے انڈین لڑکیاں اگر مردوں کی بات کی جائے تو مردوں کی مجھے نہیں لگتا کہ انڈین لڑکیوں سے کوئی بھی تھی یہ تو شیورنگ ویرس یہ تو پاکستان شری لنکا کی لڑکیوں کا اب اس سیمی فائنل بہت دور ہے ساڑھے چھے شروع ہونا ہے وہ تو اب اسے دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا پرفارمنس ہے یہ رینوکا سنگھ نے کیا کھا لیا رینوکا نے تو اپنا کام کر دیا اوپر سے جس چیز کی شورت تھی کہ آپ نے روکنا ہے اس نے تو روکنا گیا ٹوکنا گیا یوں کر کے مروڑ کے گچی مروڑ کے سانس بند کر کے بنگلہ دیشی لڑکیوں کی چھوڑ دی اس نے تو ریٹل کر دیا نا فارق کر دیا ناری شکتی ایک بار پھر سے بہاری انبیٹیبل انسٹوپیبل جس طرح سے آج ان کی کیپٹن سیٹی زبردست باتنگ زبردست بولنگ کیا کہیں گے بھائی صاحب ٹیم انڈیا جو ہے دوزدار 24 میں ریکارڈز بنانے نکلیا ریکارڈز ہی بنائے گی انہوں نے یہ بات تیہ کر لیا کہ گنیز ورڈ آف بک ریکارڈز میں ایک ہی نام ہوگا آئی اینڈ ڈی آئی اے کیوں کیونکہ بھائی وہ لویلٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ پیشن کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ لویل ہو کے چلتے ہیں تو بھائی ان کی شفالی ورما سے لے کے سمریتی مندانہ ریچا گوش ہرمن پریٹا یا جو بھی آرے لڑکیوں میں دیکھیں بس تراکر نے آؤٹ کر دیا رنوکہ نے آؤٹ کر دیا تو بھائی وہ عمرہ آمر خان نے ٹھیک بولا تھا کہ ہماری چھوڑیاں چھوڑوں سے کم نہیں ہیں اگر چھوڑے گولڈ میڈل آسکتے ہیں تو چھوڑیاں بھی آسکتی ہیں تو یہ جنرل ایکوالیٹی کو بھی بہت زیادہ پرموشن مل رہی ہے اس ایشیا کب کی بہت سے جو کہتے تھے کہ انڈیا کی کرکٹ ٹیم ہو یا ویمن کرکٹ ٹیم ہو بھائی یہ بس اہمی اہمی ہے لیکن آپ جتنا آئی سی سی کو ویوز آ رہے ہیں احمد بھائی آئی سی سی نے کبھی خواب نہیں سوچ ہوگا کہ یہ ایشیا کب اتنا سوپر ڈوپر ہٹ جائے گا بلکل بلکل ایسا ہی ہے میں دیکھ رہا تھا پہلے میچ میں جب انڈیا پاکسان کا ہوئا تو بڑے ریکارڈز ٹوٹے ہیں بہت زیادہ ملی رہا ہے تو بھائی ڈیفنیٹ بات ہے اگر آپ ایسی کرکٹ کھیل لوگے تو آپ کو ملے گی آپ کو پریز لوگ کریں گے اور آپ کا پریز ہونا بنتا ہے جس طرح سے آپ کرکٹ کھیل لی ہیں آپ میں کہتوں کہ مردوں کے موں پر چپیڑے مار رہی ہیں میں سمجھ رہا ہوں آئی سی سی چیمپنس رافی کے لیے لڑکے تو نہیں انڈیا کے مارے لڑکیوں کو بیج دو کنگریجولیشنز جس طریقے سے آپ نے بیٹیں گی جس طریقے سے آپ نے بولیں گی آپ ٹرولی ڈیزارف کرتے تھے یہ وکری جس طریقے سے آپ نے جیتا تو انڈیوٹر بل انسٹاپیبل فائنل تک جائیں گے ایڈیوان کے فائنل جیتیں گے روفی جیتیں گے اور انڈیا کو ایک دفعہ